پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے سخت عوامی ردعمل کے بعد اے آر وائی ڈیجیٹل پر نشر ہونے والی ڈراما سیریل جلن پر پابندی آئیت کر دی ہے حالکہ اس کی تیرہ اقصاد آنے اور ہو چکی ہیں ڈرامے پر بنیادی اعتراض یہ تھا کہ اس میں سالیوں کو اپنے بہنوئی کے ساتھ خراب ہونے کا واہیات درست دیا جا رہا تھا جو کہ ہماری معاشرتی اقدار کے خلاف ہے یہ پہلا موقع نہیں کہ کسی چلتے ہوئے پاکستانی ڈرامے کو پابندی کا سامنا کرنا پڑا ہو حال ہی میں پہمرا دو پاکستانی ڈراموں ہم ٹی وی کے پیار کے صدقے اور اے اور وائی ڈیجیٹل پر چلنے والے ڈرامے عشقیہ کو دوبارہ نشر کرنے پر پابندی آئیت کر چکا ہے اس کے علاوہ بول ٹی وی پر چلنے والے ٹک ٹاک ویڈیوز کے ایک شو پر بھی غیر اخلاقی مواد ہونے کا الزام آئیت کرتے ہوئے پابندی نافذ کی جا چکی ہے لیکن ڈراما سیریل جلن پر پابندی لگائے جانے کی بنیادی وجہ سارفین کا سخت رد عمل تھا جن کا اعتراض تھا کہ کوئی سالی کس طرح اپنے بہنوئی پر گندی نظر رکھ سکتی ہے اس ڈرامے میں منال خان، عریبہ حبیب اور عماد عرفانی مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں عریبہ اور منال خان نے بہنوں کے کردار نبھائی ہیں جبکہ عماد عرفانی نے عریبہ حبیب کے شہر اور منال خان کے بہنوئی کا کردار ادا کیا ہے پیمرہ کے جاری کردہ نوٹفکیشن کے مطابق ڈرامے میں کئی چیزیں مذہبی اور سماج اقتار کے خلاف ہیں اور اسے اس زمین میں کئی شکایات موصول ہوں اے آر وائی ڈیجیٹل کو بارہ متنبع کیا گیا کہ وہ مسکولہ ڈرامے کے مواد کا جائزہ لے اور اسے پاکستانی اقتار کے مطابق بنائے پیمرہ کے مطابق اس نے تمام پاکستانی ٹی وی چینلز کو 18 آگست کو ایک مراصلہ جاری کیا تھا جس میں ڈراموں کے مواد کو پاکستانی اقتار کے مطابق بنائے جانے سے مطالق ہدایت نامہ درستہ آتھارٹی کا کہنا ہے کہ اے آر وائی چینل کی انتظامیہ نے کوئی خاطر خواہ کارروائی نہیں کی جس کے بعد حتمی اقدام کے طور پر ڈرامے پر پابندی آیت کر دی گئی ڈراما سیریل جلن پر پابندی کا پاکستانی ڈراموں کے لیے بنے کئی سوشل میڈیا گروپس میں شدید رد عمل آیا اور اس عمل کو پیمرہ کی جانب سے مورل پولیسنگ یا اخلاقی پولیس گردی قرار دیا گیا اس حوالے سے جلن کی مصنفہ صدرہ سہر عمران کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کو اس رامے پر اتراز ہے حقیقت میں انہوں نے دراما دیکھا ہی نہیں انہوں نے کہا کہ جلن دو بہنوں کی کہانی ہے نہ کہ سالی بہنوی کے معاشقے کی اس کہانی کا مرکزی خیال یہ ہے کہ کس طرح بہنوں میں مقابلے سے خاندان برباد ہوتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ پیمرہ یہ بتا دے کہ ہماری معاشرتی، ثقافتی، اخلاقی اور مذہبی اقدار ہیں کیا اور ہم کیا دکھا سکتے ہیں اور کیا نہیں کیا یہ ڈراما دیکھ کر تمام کے تمام سالیاں اپنے بہنویوں کے پیچھے پڑ جائیں گی صدرہ سہر عمران کا کہنا تھا کہ جن گھرانوں کو لگتا ہے کہ ان کے گھر کا ماحول اس ڈرامے سے خراب ہو سکتا ہے تو وہ اسے ہرگز نہ دیکھیں آج پاکستان میں درجلوں چینل ہیں وہ ریموٹ اٹھائیں اور چینل بدل دیں ماہر ابلاغیات جعوید جببار کا کہنا ہے کہ اگرچہ پیمرہ کے قوانین میں اس بات کی اجازت ہے کہ یہ کسی نامناسی پروگرام مثل نفرت پھیلانے یا تشدد پر اکسانے جیسے معاملات پر اپنا یہ حق استعمال کرتے ہوئے اس پر پابندی آئیت کر سکتا ہے تاہم پیمرہ کو یہ حق انتہائی ذمہ داری اور احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ کئی مرتبہ صرف چند خطوط کی بنیاد پر ہی فیصلہ کر لیا جاتا ہے اور اس عمر کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ پاکستان میں کچھ مذہبی سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے خصوصا میڈیا کے معاملات میں خود کو بہت زیادہ منظم کیا ہوا ہے اور وہ ایک حکمت عملی کے تحت پیمرہ کو خطوط لکھتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ پیمرہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ سماجی تنظیموں جیسے سپریم کورٹ، بار اسوسییشن، صحافتی تنظیموں اور دیگر سیول سوسائٹی کے اداروں سے بھی رائے لے کر ہی فیصلہ کرے یاد رہے کہ روان برس جون میں جلن ڈرامے کا ٹیزر سامنے آنے کے بعد اس کے آگاز سے قبل ہی اسے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اور لوگ ڈرامے کی کہانی کو پاکستانی سماجی روایات کے خلاف قرار دے رہے تھے اس ڈرامے کا ٹیزر سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر کئی لوگوں نے ڈرامے کی کہانی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے پاکستانی سماج کے خلاف قرار دیا تھا جبکہ ٹویٹر پر واہیات ڈرامے کا ٹرینڈ بھی ٹاپ پر رہا تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا